السلام علیکم سامین و ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے اس ویڈیو کے بارے میں اس ویڈیو کو فیس بک کے اوپر ایک غیر مسلم نے اپلوڈ کیا ہے اور اس ویڈیو کا یہ والا حصہ دکھا کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو کعبے کے اندر کلش رٹکے ہوئے ہیں اس ویڈیو کو لاکھوں غیر مسلموں نے دیکھا ہے اور ہزاروں غیر مسلموں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیے ہیں جتنے بھی غیر مسلموں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیے ہیں ان سب کا بھی یہی ماننا ہے کہ ہاں واقعی کعبے کے اندر تو کلش رٹکے ہوئے ہیں کلش کیا چیزیں آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں اشارتاں بتا دیتا ہوں کلش ایک ایسا برتن ہے جسے ہندو لوگ اپنے پوجہ پارٹ میں استعمال کرتے ہیں اور مندیروں میں استعمال کرتے ہیں اور ہندو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کلش برتن کے اندر مہش وشنوں اور بھرمہ کا نواز اور بہت ساری شکتیاں ہیں مطلب کلش برتن جو ہوتا ہے وہ ہندو لوگوں کے وہاں کافی اس کو عقیدت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے کلش برتن کا یہ رفوٹو ایسا دکھتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو کلش برتن ہے یہ کعبے کے اندر بہت سارے لٹکے ہوئے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کعبے کے اندر لٹکے ہوئے ہیں وہ ہے کیا اور ہاں آج کی ویڈیو میں ایک چیز اور بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کعبے کے کھمبوں کعبے کے اندر جو تین کھمبے ہیں ان تین کھمبوں کے درمیان میں ایک صندوق بھی ہے اس صندوق میں مسلمانوں نے کیا کیا چھپا رکھا ہے آج وہ بھی بتا ہی دیتا ہوں تو سب سے پہلے دو منٹ کا ویڈیو دیکھئے اور ہاں ویڈیو کو اوریجنل لکنے کے لیے میں نے ویڈیو کا میوزک نہیں ہٹایا ہے تو میوزک کو آپ لوگ اگنور کیجئے گا میں میوزک کے آواز کم کر دوں گا میوزک کو آپ لوگ اگنور کیجئے گا پہلے ان کا دعویٰ دیکھئے ویڈیو کے اندر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کعبے کے اندر جو چیزیں لٹکی ہوئی ہیں وہ آخر ہیں کیا چلی ویڈیو دیکھتے ہیں موسیقی 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 ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب آئیے بات کرتے ہیں کیا سچ میں کعبے کے اندر جو چیزیں لٹکی ہوئی ہیں وہ کلش ہیں جواب بہت دھیان سے سنیے گا جی نہیں میرے بھائی کعبے کے اندر جو چیزیں لٹکی ہوئی ہیں وہ کلش نہیں وہ فانوس ہیں کچھ فانوس پیور سونے کے ہیں کچھ فانوس ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں مسلم بادشاہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر کعبے کے لیے جو توفے بھیجے تھے وہ توفے ہیں یہ اور ان فانوسوں کے علاوہ خوشبو کے لیے جس برطن کے اندر لوبان اور لکڑی رکھ کر کے جلائی جاتی ہے کچھ برطن وہ بھی ہیں اور کچھ پرانے وہ برطن ہیں جن برطنوں میں حاجیوں کے لیے زمزم کا پانی نکال کر کے حاجیوں کو پلایا جاتا تھا یہ جتنی بھی چیزیں لٹکی ہوئی ہیں ان چیزوں کے اندر ایک بھی کلش نہیں ہے آپ نے جو دعویٰ کیا ہے یہ بالکل بے بنیاد جھوٹ پر مبنی اور اس دعویٰ کے اندر رتی اور ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے چلیے اب بات کرتے ہیں کعبے کے اندر جو تین کھمبے ہیں ان کھمبوں کے بیچ میں ایک صندوق ہے تو اس سے پہلے کہ اس صندوق کے لیے بھی ایک نیا دعویٰ آ جائے کہ اس صندوق میں مسلمانوں نے یہ چیز چھپا رکھی ہے تو وہ آج میں بتائی دیتا ہوں صندوق کے اندر وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جب کعبہ کھلتا ہے تو کعبے کی صفائی کی جاتی ہے وہ چیزیں صندوق میں ہیں کعبے کو اندر سے پورا خوشبودار کیا جاتا ہے تو وہ اتر وہ خوشبو کی چیزیں اور بھی اندر جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کعبے کی اندر کی ضرورت کی ساری چیزیں اس صندوق کے اندر رکھی گئی ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صندوق کبھی نہیں کھلتا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ صندوق ضرورت بضرورت وقت فوقتن یہ کھلتا رہتا ہے لہٰذا اس صندوق کے لیے اب یہ دعویٰ مت کرنا اس میں بھی مسلمانوں نے کچھ چھپا رکھا ہے کچھ بھی نہیں چھپا رکھا ہے کعبے کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہم نے اس کے اندر رکھ رکھی ہیں ویسے اس طرح کا ویڈیو دکھا کر کے اس طرح کا دعویٰ کر کے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو میں تو سمجھ گیا ہوں میرے مسلمان بھائی بھی اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس پیغام کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے بینہ کسی ثبوت کے اتنے بڑے اور اتنے جھوٹے دعویٰ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے اتنے بڑے دعویٰ کرنے سے پہلے کم سے کم سچائی اور حقیقت پتا کر لیا کریں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کعبے کے اندر کے ویڈیو کعبے کے اوپر کے ویڈیو تری سکسٹی ہر طرح کے کعبے کے ویڈیو مل جائیں گے کعبے سے جڑی ہر معلومات اب آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گی اتنی ساری چیزیں موجود ہیں اس کے باوجود اس طرح اندے دعویٰ کرنا اور جھوٹے دعویٰ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے ویڈیو مسلمانوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم